اس رمضان اپنے کھانے کے میں یہ پانچ آتے بدل لیں تو پورا رمضان سواب تو ملے گا ہی ساتھ سید بھی برقرار رہے گی سب سے پہلی بات تو یہ کہ سہری اور افتاری کے درمیان دھیر سارا پانی پیئے تاکہ دی ہائیڈریشن نہ ہو دن کے وقت اور دی ہائیڈریشن ساتھ لوگ بچے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنی کھانے میں جو فائبر ڈالیں جیسا کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے یا پوری گندم کے آٹے میں اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میدہ صحیح کام کرتا ہے اور روزے کے دران جو ہے وہ تیزابیت وغیرہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ تیسرہ پھر آپ آگے تیسری عادت جو ہے وہ یہ کہ اپنے خوراک میں لین میٹ لیں یعنی یہ گوشت اور بکرے اور گائے کا گوشت کی بجائے پولٹری یا فش کو پریفر کریں اور نٹس لیں لگیومز لیں وہ پروٹین لیں جو کہ ان سورسز سے آتا ہے اپنے کھانے میں فرائیڈ چیزیں اور شوگر والی جتنی بھی چیزیں ان کو لیمٹ کریں کیونکہ اگر جتنی زیادہ آپ کے جسم میں شوگر ہوگی آپ کے باڈی کی انرجی اس کو یوٹلائز نیوٹرلائز کرنے میں لگی رہے گی اور جب تک وہ باڈی اس کو یوٹلائز یا نیوٹرلائز نہیں کر لیتی تب تک آپ کی دن میں انرجی ڈاؤن رہے گی جیسے کہ سہری سے افتار کے دوران اور آپ باقی کام اچھے سے نہیں کر سکیں گے پھر اس کے بعد آپ ایک اور کام کریں گے پورشن کنٹرول کریں سہری اور افتار دونوں میں تاکہ ڈائیجیسن بھی اچھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ویٹ مینج بھی ہو سکے